لیں دوستو یہ جو سٹریٹیجی ہے جو میں آپ کو ایسے بیگنر ٹریڈر دے رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں یہ سٹریٹیجیز آپ انپلیمنٹ کر کے ایکچول ٹریڈ کریں اور پیسے کمائیں کیونکہ جب آپ یہ کر لیں گے تب آپ کے اندر خود بخود سے ارج جائے گی کہ میں نے اب پیٹرنگ بھی سیکھنے ہیں میں نے اب باقی اور کمپلیکس سٹریٹیجیز بھی سیکھنی ہے لیکن میں اس کورس کو جتنا سمپل بنا سکتا تھا اتنا میں نے بڑایا یہ آخری سٹریٹیجی ہے اس کو میں خود پریکٹس کر کے بہت زیادہ ٹریڈ کرتا ہوں اور ان ساری کی ساری ٹریڈز میں چاہے وہ فیفٹی موونگ ایوریج اونلی یوز کرنی ہے آر ایس ای اور فیفٹی موونگ ایوریج کو ملا آگے یوز کرنا ہے یہ والی ان ساروں میں آپ کو پیشنس رکھنا ہے آپ کو ایک دم سے بار بار ٹریڈ نہیں ملے گی اور آپ نے ٹریڈ کرنی کیوں ہے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تاکہ آپ پیسے کما سکے یہ نہیں کہ آپ ڈیلی چار پانچ ٹریڈز کریں اپنے سٹریس نہیں کرنا تو یہ والی آپ ٹریڈنگ کریں گے سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے یہ سٹریٹیجی میں آپ کو سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے دے رہا ہوں بہت اچھی سٹریٹیجی ہے اس میں آپ سب سے پہلے فیفٹی موونگ ایوریج اون کر لیں گے اپنی فیفٹی موونگ ایوریج اور اس کے لیے آپ بولینگر بینڈ ایڈ کر لیں گے میں نے آپ کو دکھایا تھا کیسے بولینگر بینڈ ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ جا کے بولینجر بینڈ کو سرچ کریں تو وہ آپ ایڈ کر لیں گے بولینجر بینڈ کی جو سیٹنگز آ رہی ہیں ان کو ایسی رہنے دیں میں نے یہاں پر بولینجر بینڈ کے اندر اس کی سیٹنگز میں جو اس کی میڈ والی لائن تھی وہ میں نے ہائیڈ کی ہوئے کیونکہ تھوڑا وہ میں کیونکہ 50 موونگ ایوریج یوز کر رہا ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب رول وہی ہے 60 موونگ ایوریج والا لیکن یہ تھوڑا ساتھ آپ کو پرائس کو کی جو میں نے آپ کو کیا کہا تھا بولینجر بینڈ انتہا بتاتا ہے کہ لوست انتہا کیا ہے اور اپر اس کی ایکسٹریم کیا ہے تو آپ کو یہ اس میں آپ نے یہ اور زیادہ سیف طریقہ ہے یہ اور زیادہ سیف طریقہ ہے اس لیے اس میں آپ کو شاید ٹریڈنگ سیگنل تھوڑے کم ملیں لیکن اس کے بعد آپ کی ٹریڈنگ سیگنل جو آپ کو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑا اچھا پروفٹ ہوگا آپ کا آپ آگے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں رول یہ ہے کہ آپ کو گرین کینڈل چاہیے آپ کو گرین کینڈل چاہیے جو کہ بولینجر بینڈ کی لور لیمٹ کے پاس ہو اور آپ کی موونگ ایوریج کے بھی پاس ہو اس کا مطلب ہے کہ بولینجر بینڈ اور موونگ ایوریج کی جو لور لیمٹ ہے وہ پاس پاس ہو اور اس کے اوپر آپ کے سٹرونگ گرین کینڈل چاہیے یہ جو آلریڈی مارکٹ گزر چکی بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ انٹری بنتی دی بڑی انٹرسٹنگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بولینجر بینڈ کے اوپر گرین کینڈل بھی آئی ہے اور آپ کے پاس تھوڑا سا زوم کر دوں میں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ بہتری سے نظر آسکے کیا یہ والی یہ والی کینڈل یہ والی ہو سکتی ہے نہیں یہ بولینجر بینڈ کی لور بینڈ سے دور جا چکی بھی ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے جو بولینجر بینڈ کے بالکل لور بینڈ کے پاس ہو اور موونگ ایوریج بھی اس کے پاس ہو ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر پورا ٹائم ٹریڈ نہیں ملی آپ کہہ سکتے ہیں یار تابش یہ پھر یہ تو آپ نے مس کروا دی ٹریڈ یار اس کے لیے سٹریکٹیجی اور ہے ٹھیک ہے آپ کو جو میں سٹریکٹیجی اس کو مکس نہیں کرنا کبھی بھی آپ کو جو سٹریکٹیجی دے رہا ہوں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے آپ آ جائے ہیں مارکٹ میں مارکٹ اس طرح سے چال رہی ہے آپ نے کہا اوہ گوڈ یار بولینجر بینڈ کے نیچے والے لیمٹ کے پاس میری موونگ ایوریج بھی آ چکی ہے اور اگین بار بار میں کہہ رہا ہوں ہم صرف اپ ٹرینڈ میں ٹریڈ کریں گے ہم صرف اپ ٹرینڈ میں ٹریڈ کریں گے سائیڈ ویس میں نہیں کریں گے ٹائم ویسٹ ہوگا ڈاؤن ٹرینڈ میں دوسرا سٹائل ہوتا ہے شورٹنگ بولتے ہیں وہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے وہ اڈوانس لیول ہے پہلے آپ اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کر لیں پھر شورٹنگ بھی سیکھ لینا ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی ایک کیا بنی ڈوجی بنی آپ کینڈلز اگر پڑی ہوں گی تو آپ پہلے سے ہی تیار ہو جائیں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیں بولینجر بینڈ کے اوپر گرین ڈوجی بنی اچھا یعنی کہ پرائس جو پرائس ہے وہ بولینجر بینڈ کی اس لیمٹ کے اندر رہنی ہے اب یہ پرائس اس وقت بلکل زمین پہ لگی ہوئی ساتھ لگی ہوئی اس کے بعد اوپر ہی جانا بنتا ہے اس کا تو ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ بولینجر بینڈ ایڈ ہی سلی کروایا ہے کہ جب پرائس اس کے لور بینڈ کے پاس ہوگی وہاں پر آپ نے انٹری ڈھونڈنی ہے آگے چلتے ہیں اوئی گرین کینڈل بولینجر بینڈ پاس گرین کینڈل سٹرونگ موونگ ایوریج پاس تو اب آپ دیکھیں کیا کیا تینوں تینوں کنڈیشنز میری پوری کار رہی ہے یہ دیکھیں بولینجر بینڈ کے پاس ہے پرائس موونگ ایوریج موونگ ایوریج اور بولینجر بینڈ بھی پاس پاس ہیں اور ساتھ میں آپ کی گرین کینڈل بھی ہے ٹھیک ہے انٹری کریں اس میں یہاں پر آپ انٹر ہو جائیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر انٹر ہوئے ہیں آپ نے کیا کیا جی آپ نے کہا جی مجھے یہ لینا ہے شیئر اس کینڈل کا ہائے ہے 73.9 تو ہم ٹریڈنگ میں جائیں گے 73 کینڈل کا ہائے 73.9 اور کینڈل کا لو ہے جی آپ کا لو بنا 71.6 71.6 میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں میں this is how I trade ٹھیک ہے اور یہ میں اس والی ٹریڈ میں میکسیمم پانچسو گراؤن ریس کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اگر پانچسو ریس کرنے تو آپ نے ٹوٹل دو سو سترہ سٹاکس خریدنے ٹھیک ہے کیونکہ اگر دو سو کیونکہ میرا سٹاپ لوس کی ہائٹ ہے 2.3 اگر آپ 2.3 کو ملٹیپلائی کریں دو سترہ 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 2.3 ملٹیپلائی بائی دو سترہ تو یہ آپ کے تقریباً 4.99 بنتے ہیں جو کہ آپ کا یہ پیسہ ہے تو آپ کا اس ٹریڈنگ سٹائل میں میں نے آپ کو بتا ہوگا جس وقت آپ ٹریڈ خرید رہے ہوں گے اس وقت آپ کو بتا ہوگا کہ اگر میری یہ ٹریڈ میں سٹاپ لوس ہٹ ہوا تو میں کتنے پیسے لوس کروں گا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں یہ ٹریڈنگ میں سارے لوگ پیسہ ہار جاتے ہیں وہ ہارتے ہیں جو سٹاپ لوس نہیں سٹ کرتے اب یہاں پر اس نے مجھے یہاں پر ہم نے انٹری کی ہے اور سیونٹی ایٹ کہہ رہا کہ جی تقریبا یہاں پہ جا کے آپ نے جو اپر لیمیٹ اس کے پاس دی بڑا تف ٹارگیٹ ہے دیکھیں کیا بنتا ہے ہمار بنی which is dangerous very گوڈ یہاں پر ہمارا سٹاپ لوس ہٹ ہوگیا ہمارا ٹارگیٹ ہو گیا کتنے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے دنوں میں ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیف کیا کتنے پیسے کمائی ہم نے اس والی ٹریڈ میں پیسے کمائی تھے ٹوٹل ایک ہزار کرون سولہ ہزار لگا کے تقریبا سکس پرسنٹ ہمارا سکس پرسنٹ ہمارا یہ بنا ہے ٹھیک ہے چھے دنوں میں اور آپ اس طرح کی ٹریڈ چار دفعہ مہینے میں کرتے ہیں تو آپ نے چار ہزار کرون کمائی ٹھیک ہے اپنے سولہ ہزار کو دوبارہ دوبارہ کر کے ٹھیک ہے دی آپ کے پاس اگر یہ کہتے نہیں میں دو ہزار لوس کرنے کی تیار ہوں ٹھیک ہے جی تو اس حزاب سے آپ کے نمبر آف شیئرز بڑھا دے گا سکسٹی فور تھاؤزن اگر آپ انویسٹ کریں گے تو ایک ٹریڈ میں چار ہزار گراؤن آپ کمار رہے ہیں اب آپ اس طرح کی چار ٹریٹ میں سٹوڈرز کو بتا رہا ہوں آپ دو تین ٹریٹ کر لیتے ہیں میرے میں تو آپ دس بارہ دار کرون نکال سکتے ہیں بڑے رام سے ٹھیک ہے کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں آگے چلتے ہیں جی ایک دو اور ایک 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 دیکھاتا ہوں اگر ایک سن کو اٹھا لیتے ہیں ایک سن ایک اینٹری تھی لیکن اپر بینڈ کے پاس ہے تو اس والی سٹریٹیجی میں مجھے اس کی اینٹری نہیں یہ 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 اینٹری بولینجر بینڈ کو بھی ٹچ کر رہی گرین کینڈل بھی اپ ٹرین بھی ہے ایک اچھی بائے بان سکتی تھی جس کے بار اچھی خاصی ریلی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کہتے یہ ایک اینٹری ہے بولینجر بینڈ کے لور بینڈ کے پاس اپ ٹرینڈ ہے اور یہ دیکھیں تو یہ آپ نے تھوڑ آسا مارکیٹ کو خود سے observe کر کے آپ نے دیکھنا کہ یہ دیکھنا یہ پر آپ کو یہ پر آپ کو موونگ ایوریج اور گرین کینڈل ہے تو یہ فائنڈ گرین کینڈل اوکی ویری گوڈ بائی ہیر اینٹر اندہ اینٹر کیا ہوگا جی یہ اینٹری ہوگی یہ اینٹری کر دی یہ سٹاپ لوس لگا دیا اور ٹارگٹ کیا جی ایک سو چار ایک سو دو ٹھیک ہے جی تو ایک سو چار ہائٹ اپنے ٹوٹل ٹو فیفٹی شیئر سے زیادہ نہیں اٹھانا چھبیس ہزار آپ اٹھائیں گے اگر اپ چھبیس ہزار اٹھاتے ہیں ایک ہزار کرا بناتے ہیں آپ کا ٹارگٹ گیا ایک سو آٹھ دیکھیں ایک سو آٹھ کو کتنے دو میں اچیف کرتا ایک ایک سو آٹھ تو ہم گئے گئے اینڈ اچیف اوو ٹارگٹ دو دن کے اندر ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیف کیا اور اب بلینجر بینڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ایک کامن سینس کی بات یہ کہ دیکھیں لو سے بلینجر بینڈ کی بلکل یعنی جو پرائیس کی لیمیٹ چال رہی ہے اس کے بلکل نیچے سے آپ آ رہے اوپر اگر کوئی کینڈل سٹک پڑھ آتی ہے تو آپ پر کر کے پروفیٹ مارجن کمار سکتے ہیں دیکھیں کہاں تک گئی پرائیس ہم ایک سو آٹھ بھی بیش دیتے لیکن اگر ہمیں کینڈل ایوریج کے اوپر گرین کینڈل چاہیے تھی بلینجر بینڈ کیوں آٹ کر بلینجر بینڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ پرائیس لور ایوریج کے پاس اگر اگر گرین ایوریج کی پاس ملی تو ہم نہیں ہونا یہاں پر ایک ایوری ہی تھی نا یہ 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 پر کلوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک بڑی پیاری انٹری اس کو میں سارے کو ڈیلیٹ کر دوں پہلے تو بلینجر بینڈ آپ کو ایک 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 کنفرمیشن دے رہا یہ دیکھیں یہاں پر انٹر ہونا ہے اپر لیمیٹ کے پاس آپ کو گرین کینڈل بھی مل رہی ہے 50 موونگ ایوریج پہ اور لیکن اپر کے ساتھ گرین کینڈل تھوڑی تھی اوپر گئی اس کے بعد کتنی دیر سائیڈ چلتی رہی آپ کا پیسہ پسا رہا یہ دیکھیں یہ منی سٹک دیر پر اس پوائنٹ ٹو دس پوائنٹ ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے اس ٹریڈ کے مطابق تو ہم نے یہ ٹریڈ مس کر دی یہ تو ہم نہیں لے سکے دیکھیں اپ ٹرین میں جگئی تھی مارکٹ لیکن یہ بولینجر بینڈ سے بہت موونگ ایوریج کے تو پاس تھی لیکن بولینجر بینڈ کے بہت دور تھی یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن آپ نے جب چارٹ کو پڑھیں گے آپ نے خود سے لینے شروع کر دینے ٹھیک ہے یہ آپ کو لگے گا تابج نے کہا تا نہیں یہاں پر لیکن شروع میں strictly follow کرنا ہے جو بھی بھی کنڈیشن ہیں اگلے ایک اور شیئر میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ ہو رہا ریلی گئی ہے پھر نیچے آتی پرائس ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں لانگ رن میں آپ کی اپ ٹرینڈ میں ہے ٹھیک ہے تو مجھے بیسیکلی انٹری چاہیے ایسی جگہ پہ یہ دیکھیں ایسی جگہ پہ بولینجر بینڈ کے پاس ساری تینوں چیزیں پاس پاس ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو پرچیز ہو رہی ہے وہ جو پرائس چال رہی ہے اس کے قریب قریب میں نے یہ یہ جو لور لیول ہے وہاں پہ میں انٹری مار نہیں میں اوپر نہیں مار نہیں لیکن اب دیکھیں کیا آپ دیکھیں کتنی پیار اگزیمپل ہے آپ یہاں پر یہاں چاہیے اس کو ٹچ کرے یا جو باڈی ہے کینڈل کی وہ موونگ ایوریس میں زیادہ اوپر آلی سائیڈ بے ہو تو پھر آپ نے انٹری لینی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دس ایک بیوٹیفل انٹری یہ دیکھیں ان سٹریٹیجیز کو جتنے مرضی چارٹ کھول کے دیکھ لیں آپ کا سٹاپ لوس بہت کم ہٹ ہو گا آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پہ جا کے ساتھ میں ایک 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 چیز یہ بتانا چاہ رہوں گے ساتھ میں سپورٹ انڈ ریزیسٹنس کو بھی ایڈ کرنا شروع کر دیکھیں ایک دفعہ یہاں پر 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 ریزیسٹنس سے ہے وہ علادہ سے آپ کو سکھاؤں گا اس کو میں نہیں لیں اپنا یہ اس کو پر کریں جا کر دیکھیں کہ کہ پر یہ پوری ہوتی ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے موونگ ایوریج بولینجر بینڈ لور لیمیٹ کے پاس دونوں پاس پاس ہو اور ان کے پاس ایک گرین کینڈل بنے جو ان دونوں کو ٹچ کر ہے اس کے بعد آپ نے انٹری کر نی ہے تو ایک اور ایک دیکھ لیں بڑا کوئی والو میں جا کے اس میں آپ کو ٹریڈز کم ملیں گی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت تاری انٹری ہے یہ دیکھیں یہ پرفیٹ یہ کنڈیشن میں چاہ رہا ہوں آپ نے پوری کرنی یہ دیکھیں اور اگر کسی کو اس والی کینڈل کا جو میں نے کینڈل والی برطائب پڑھائی تھی آپ کو اس میں آپ کو پتا ہے تو یہ دیکھیں یہ پر آپ نے انٹر کرنا ہے بولینجر بینڈ کو بھی چھوڑی ہے کینڈل مووی ایریج کو بھی اور بلکل بولینجر بینڈ لور پہ ہے آپ کو مووی ٹرین میں چاہیئے آپ یہاں پہ کی دیکھیں پہ پہ نیچے آتی ہے پھر یہاں پر دوبارہ یہ انٹری ملی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور یہ دیکھیں ایک انٹری یہ ہے ایٹین ڈیز میں آپ ٹاپ سے ہو کے پھر واپس آتے ہیں اور اس کے بعد واپس آنے میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو در تکلیمت دس دنوں کے بعد آپ کو ایک نئی انٹری مل گئی آپ ایک ہی شیر کے اندر بار بار جب آپ اپنی یہاں پر ایک لسٹ بنا لیں گے شیر کی تو آپ بار بار اس میں ٹریڈ کرتے رہیں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو چلیں جی اس کو بند کرتے اور اگلی ویڈیو پہ چلتے